اور اسی سیلس کے اوپر یہاں پر سیسریز لگتے ہیں ایسی جی کی کیبل ہے اور یہ ایڈلٹ کی ایسی پیو ٹو پرو ہے اور اس کے ساتھ ایڈلٹ کا یہ کف ہے اور یہ بیسیکلی نویزر مونیٹر اس کو اس طریقے سے ہم لگائیں گے اور یہ ماری پلس سیلری ہے اس طرح کف ہے انفلیٹ ہونا شروع ہو جائے گا کسی بھی آپ آپ اپشن میں گئے ہوئے ہیں جب آپ نارمل سکرین کو پریس کریں گے تو بیک ٹو نارمل سکرین آجے گا ہلو گائز ویڈیو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کی سیسریز اور اس کے فنکشنل کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ایک ریفرش یونٹ ہے جس کی پوری سیسریز کا اور اس کے فنکشنل کا ہم آپ کو دیمونسٹریشن کروائیں گے تو اس طریقے سے یہاں پر اس کا پاور آن آف ہے پیچھے کی پاور کیبل لگ جاتی ہے اور اس سیسریز کے اوپر یہاں پر سیسریز لگتی ہیں جس میں ٹمپریچر کی پروگ ہے ایس پیوٹو ہے ایسی جی ہے اور یہاں پر این ای بی بی کی کیبل لگ جاتی ہے تو یہ سیسریز پہلے میں آپ کو دکھا دوں یہ ہمارے پاس ایسی جی کی کیبل ہے یہ سکس پن ہے سنگل گٹ ہے اس کا اور یہ تھری جو ہے نا اس کی لیڈز ہیں اور یہ تھری لیڈز ہم اٹیج کریں گے ایک فٹ والی ہے ایک رائٹ ہارٹ والی ہے اور ایک لیفٹ والی ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ایس پیوٹو پروگ ہے اس کا اس ٹائپ کا کنیکٹر ہوتا ہے اور یہ ایڈلٹ کی ایس پیوٹو پروگ ہے اور اسی طرح این ای بی پی کے لیے ہمارے پاس یہ این ای بی پی ہوس پائب ہے اور اس کا یہ کنیکٹر ہے یہ پسٹ فٹ والا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایڈلٹ کا یہ کپ ہے اس کو ہم ون بائی ون کر کے اس کے ساتھ اٹیج کر لیتی ہیں سب سے پہلے ہم اٹیج کریں گے یہ نی بی پی اس کو ہم یہاں سے پوش کریں گے تو یہ لاک ہو جائے گا اس کے بعد یہ پراپر فکس ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہم ایسی جی کیبل انسٹال کر دیں گے ایسی جی کیبل یہ سکس پین والی ہے اس کا یہ اوپر کٹ بنا ہو رہا ہے یہاں پہ آپ کو اگر نظر آ رہا ہو کٹ بنا ہو ہے اس کو کٹ کو اوپر رکھ کے ہم نے سیمپل اس کو پوش کر دینا ہے اور یہ فٹ ہو جائے گی اسی طرح جو ہماری ایس پی اٹو پی پرو ہے اس کا بھی یہ آپ نے یہاں سے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ بڑی سائز اوپر ہے اور اس طرح یہ بڑا سائز اوپر ہے تو ہم نے اس کو ایسے کر کے اس کو بھی یہاں پہ فٹ کر دینا ہے تو یہ سیسریز ہماری پلگنڈ ہو گئی ہیں اب ہم اس کو یہاں سے سوچ سے پرس کر کے آن کر لیں گے تو یہ انیشل ٹیسٹ پاس کرے گا اس کے بعد ہمارے پاس ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی اور اس کی سیٹنگ پھر میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ سب سے اوپر سے پہلے آپ کے باس پاسپورٹ ٹو لکھا رہا ہے اور یہ بسیکلی نویزر مونیٹر ہے اس کے ساتھ نویزر مونیٹرنگ بھی اگر مڈیور لگاؤ تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ میں آپ کو ڈسپلی سمجھا دیتا ہوں یہاں پہ اوپر ہمارا اسی جی کی کیبل آئے گی اس کے نیچے یہاں پہ دو پورشن بنے ہوئے ہیں ایک میں ایسپیو ٹو آ جائے گا ایک میں آپ کی ریسپاریشن آ جائے گی جیسا کہ آگے آپ نے لکھا ہوا ہے اور اس طرح یہاں پہ نمیرک ڈسپلی آئے گا ہارٹ ریٹ کا اور ہارٹ پلس پارمنٹ یہاں پہ آ جائے گی اور اس طرح یہاں پہ ریسپاریشن آ جائے گی اور یہاں پہ گراف آ جائے گا یہاں پہ نی بی بی کی ویلی آ جائے گی تو ابھی میں ایسپیو ٹو پروب کو اپنی فنگر کے ساتھ لگا کے ہم چیک کر لیتے ہیں اس کو اس طریقے سے ہم لگائیں گے اور یہ ہمارے پاس سامنے ایسپیو ٹو کا گراف بننا شروع ہو جائے گا اور اس کے ساتھ آپ کا نمیرک جو ڈسپلی ہے اس کے اوپر آپ کی ریڈنگ شو کروا دے گا تو اگر آپ نے کنپیگریشن اس کے ساتھ کی ہوگی تو آپ کا ہارٹ ریٹ بھی آ جائے گا ابھی آپ دیکھیں اب ہارٹ ریٹ ایٹی فائیو آ رہا ہے اور یہ ماری پلس سیلری ہے اس طرح نائنٹی فور پلس جو ہے وہ ہمارا سیچوریشن لیول آ رہا ہے تو اسی طرح اسی جی کیبل کو آپ تھری پن کو لگا کے ٹیچ کر سکتے ہیں اور این ای بی پی کا جو کف ہے اس کو لگا کے ہم آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ این ای بی پی کا جو کف ہے وہ میں نے لگا لیا ہے اب اس کو ہے تو یہاں سے اس کا یہاں سے اس کو پریس کرنا ہے این ای بی پی کو اور وہاں سے ہم چلز مجھو دیں گے nhے یہاں سے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایک سٹارٹ اور سٹارپ لکھا ہوئے یہاں سے پریس کریں گے تو جو کف الگ ہو انفیلیٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور یہاں پر آپ کے بعد تریڈنگ آنا شروع ہو جائے گا اب اس کو وہ اس کو棒 آنالیس absence کرے گا اور آنالیس seekers کرنے کے بعد یہاں پر میرا جو این ای بی پی کا جو بلڈ پریشر ہے وہ یہاں پہ میر کر کے یہاں پہ ریڈنگ دو دے گا تو یہ اس نے چیک کر لیا ہے 108 اور 733 جو کہ نارمیر ریڈی سے تھوڑا سا کم ہے کیونکہ میں نے ناشتہ نہیں کیا ہوا اچھا اس کے علاوہ اگر آپ اس کے یہاں سے آپ لیڈ اسی جی کی یہاں پہ آپ شیٹنگ یہاں پہ آپ نی بی بی کو سلیکٹ کر لیا سٹارٹ اور سٹاپ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ انٹرنل انٹرول اس کا سٹ کر سکتے ہیں اور انٹرنل انٹرول میں یہ ہوتا ہے کہ آپ 2 منٹ 5 منٹ کے لیے آپ آٹومیٹکلی اس کا انفلیٹ کرے گا اور آپ کو اس کی بی پی کی ریڈنگ آپ کو بتا دے گا تو اس کو آپ ڈیفرنٹ ٹائم کی اوپر سٹ کر کے آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں آپ اس کو آف پی رکھ سکتے ہیں یہ تین جو سیٹنگ ہے یہ نی بی پی ہوگی اس طرح یہ اسی جی کی سیٹنگ ہے اسی جی کی آپ لیڈز کو یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں اب جیسے یہاں پہ لیڈ 2 تھا تو یہاں پہ لیڈ 3 آگیا اے بی آر آگیا اے بی آل آگیا اے بی آف یہاں وی اور یہاں ون اور یہاں ٹو نورمیڈ ٹو کے اوپر ہم آپ اس کا وہ لیتے ہیں اس طرح اس کا جو سائز ہے وہ آپ انکریز اور ڈکریز کر سکتے ہیں ابھی جو نورمل ہے وہ ون ایمیلی پول پر رکھا ہوا اس طرح اس کا جو ویو ہے وہ آپ ڈیفرنٹ کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ جیسے یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اے چھے لیڈز جوانا وہ سامنے آگئی ہیں اور اس طرح آپ سنگل لیڈ بھی لے سکتے ہیں یہ اس کی سیٹنگز ہے اس طرح علام کی لیمٹس ہیں علام آپ نے جو جو سیٹ کی ہوئے ہیں آپ یہاں سے جا کے علام کی لیمٹس بغیرہ کو جہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں اچھا اور یہاں پہ آپ اس کا میوٹ بھی جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں علام کی لیمٹس چینج کر سکتے ہیں اسی طرح نیکسٹ جو ہے وہ پرنٹر کی سیٹنگ ہے یہاں پہ پرنٹر جو ہے اگر آپ کے منیٹر کے ساتھ پرنٹر اسٹال ہے تو آپ یہاں سے اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اس طرح یہ سٹینڈ بائی ہے اگر آپ یوز نہیں کریں اس کو پریس کریں گے تو یہ سٹینڈ بائی موڈ کے اوپر چلا جائے گا اس کو دوبارہ پریس کریں گے نارمل سکرین آ جائے گی کسی طرح یہ والا پیشنٹ ڈسچارج کا یہاں پہ ہے اگر آپ پیشنٹ ایڈمنٹ کیا ہے اور یہاں پہ انہیں انٹری وغیرہ کرنی ہے تو یہاں سے آپ ڈسچارج وغیرہ کر سکتے ہیں اب نارمل سکرین پہ آگے یہ مارک ہے اگر کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم مارک کر دیں گے تو وہ آپ کے پرنٹر کے اوپر آ جائے گا اچھا اسی طرح یہ دسپلی کی سیٹنگ ہے جس کے اندر آپ ٹرینڈز آپ ڈسپلی کا دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے ٹائم کس ٹائم پہ کیا کیا آپ نے ایڈیٹنز کیا سارا کچھ کیا وہ یہاں پہ سارا آپ کو ٹرینڈ سمتائے گا اور اس طرح جو ڈسپلی ہے نارمل سکرین کے اوپر میں چلا جائے ہوں اس طرح فریز کو پریس پڑے گے اگر آپ نے کوئی سپیشل سائن دیکھا ہے تو فریز کو پریس کریں گے تو وہ جو اس کی ویب فارم ہے فریز ہو جائے گی کسی بھی آپ آپ اپشن میں گئے ہوئے ہیں جب آپ نارمل سکرین کو پریس کریں گے تو بیک ٹو نارمل سکرین آجے گا تو یہ اس کا بیسک جو ہے وہ ورکنگ پرینسپل تھا ہے اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ پیشنٹ کی اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ پیشنٹ کی کٹیگری سلیکٹ کر سکتے ہیں جس کے اندر پیشنٹ کا سائز اور باقی چیزیں آپ بیڈ نمبر اور آئیڈی نمبر اور باقی چیزیں ساری سیٹ کر سکتے ہیں اور سیم لائک منیٹر سیٹ اپ میں جا کے آپ منیٹر کا جو اس کا ڈسپلی کا سیٹ اپ ہے اس کی ایسی جی ویب فارم ہے اس کو بھی آپ یہاں سے گراف وغیرہ یہاں سے آپ اڈوانس سیٹنگ میں بھی جا کے باقی چیزیں بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں جس میں آپ کا ٹائم آجے گا ڈیٹ آجے گی انٹرول آجے گا این ای بی پی ٹرینڈ آجے گا یہ بات کے ساری چیزیں ہیں یہ منیٹنگ کے اکارڈنگ لی ہے تو اس کو جا کے آپ ارجسٹ کر سکتے ہیں ابھی میں نارمل سکرین پہ آجاتا ہوں تو نیکسٹ ہے پرنٹ سیٹ اپ چونکہ آپ کا پرنٹر اگر انسٹال ہے تو پرنٹر کا سیٹ اپ آپ اس کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں نارمل سکرین اگر دن یہ پیرامیٹر آگے تو آپ نے کون کون سے پیرامیٹر جو ہے وہ ارجسٹ کرنے ہیں اس کے اکارڈنگ لی یہاں پہ سیٹنگ آجائے گی سو یہ تھا ایک سیمپل سا ڈیمونسٹریشن اس پاسپورٹ ٹو ڈیٹا سکوپ کارڈنگ مریٹر کا امیدہ آپ کو ویڈیو بسندہ یہ ہوگی اگر آپ کو کوئیسٹن ہے تو آپ کو منٹ سیکسن اندر پوچھ سکتے ہیں thank you very much for watching